اسلام علیکم سلام علیکم پریشز کشمیر پانچ اپریل کا شمارہ لے کر مرادشد فاروق آپ کی خدمت میں حاضر آئے نظر دالتے ہیں آج کے اہم ترین خبروں پر کشمیری اکنائمکس الائنس کے چیئرمن محمد عزین خان نے جماع کو کہا کہ حبتے میں دو دن کشمیر ہائیوے بند کرنے سے کشمیری لوگ مزید الگ تھلگ محسوس کریں گے خان نے مزید کہا کہ حکومت کو چاہے کہ اس معاملے کو لے کر شہروں کی بات سنیں انہوں نے کہا کہ کشمیروں کے پاس مطابق راستے نہیں اور کشمیری ہائیوے ہی ان کی لائف لائن ہے جیمہ محجس سرین نماز جماع آدھانہ ہوس کی میر وائز کا شدید ورہت عمل انہوں نے مزید کہا کہ حکومت بار بار مرکزی جیمہ محجس سرین نماز کو نشانہ بنا کر کشمیری عوام کی اس سب سے بڑی عباد کام ہے نماز کی آدھاگی پر پابندی آیت کر رہی ہے اور اس طرح ملیت کشمیر کے مذہبی جذبات کو شدید طور مجھوک کیا جا رہا ہے شپیان جلہ میں پولنگ سامان لے جانے والی گاڑی پر حملہ کوئی نقصان نہیں جنوبی جلہ شپیان میں گزر سرات بندگ برداروں نے پولنگ سے متعلق سامان لے جانے والی ایک بس پر گولیاں چلائی اطلاعات کے مطابق مذکورہ بس پر ترکاوانی گاؤں میں رات دس بجے گولیاں چلائی گئی یہ بس جمہو سے انتخابات کے لئے ضروری سازو سامان لے کر آئی تھی اطلاعات میں تہاں کہا گیا کہ اس واقع میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے حکام نے جمعہ کو پرانی سرینگر کے مہین علاقوں میں پابندی آیت کرتے ہوئے عوام کی نقل حرکت پر قدگن لگائی ہے یہ اقدام سنٹر جل سرینگر کے اندر قیدیوں کے مظاہر ان کے بیعت اٹھایا گیا ہے اطلاعات کے مطابق نواتہ سمیت پرانی شہر کے کچھ علاقوں میں فورس کے اضافی تائنیتی عمل میں لاکت لوگوں کو ان کے گرہوں تک ہی محدود رکھا گیا ہے ادھر حکام نے خوریت کانفرنس کے چیئرمن میر ویجمر فارو کو کھانا نظر بند کیا ہے جو ہر جمعہ کو تاریخی معجد جامعہ سرینگر میں خود با دیتے ہیں واجہ رہے کہ سنٹر جل سرینگر میں کم سے کم دو قیدی مظاہروں کے دوران زکمی ہو گئے ہیں جونئر گیر حضر پلیس ایلکاروں کی تنکھائی سینئر پلیس افسران کے خاتے سے کار دی جائیں گی ریاست کے باقمہ داخلہ نے پلیس کے نام تازہ حکمناہ جاری کرتے ہوئے واجہ کیا کہ جونئر پلیس ایلکاروں کی طرف سے گیر حضر رہنے کی پاداشت میں ان کی تنکھائی سینئر پلیس ایلکاروں اور افسران کے اکاؤنٹ سے کار دی جائیں گی معلوم ہوا کہ لوگ سبا انتقابات کے دوران شکورٹی فرز کو جواب دے بنانے کی خاطر ایسا اقدام اٹھایا گیا ہے نام سو انیس سیاسی گیر سیاسی و آزادی پسند لیڈران سے شکورٹی واپس لی گئی مرکزی وزار داخلہ نے تفصیلات فرام کرتے ہوئے کہا کہ ریاست جمعہ کشمیر کی حکومت نام سو انیس افراد سے شکورٹی واپس لیتے ہوئے دوہزار ساتسو اٹھا سٹھ فرز ایلکاروں کو مطلقہ یونٹی پر ریپورٹ کی ہدایت کی ہے مولی کو گرفتار کرنے کی کوشش کے دوران کلگام گاؤں میں جڑپے ہیں اطلاعات کے مطابق مقامی لوگ نے فوج سیائر پیو ایس او جو ایلکاروں کی اس پارٹی پر پتھراب کیا جو گاؤں میں مولی فردوس کو گرفتار کرنے آئی تھی مذکرہ مولی گزر سے کچھ عرصے سے گرفتار سے بچ رہا ہے ذرائع کے مطابق فرس نے سنگ بارک کر رہے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے ہوائی فارنگ اور ٹیئر گیس کا استعمال کیا انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ایک فوجی اور سیائر پیو ایس کا ایک ایلکار زخمی ہو گئے آج کے شمارے میں بس اتنا ہی دیجئے اپنے مجبان آرصی فاروق کو عزاز جب تک کے لئے اللہ نگے بان